پاکستان تحریک انصاف کی کل گڑیاں اڑنے جا رہی ہیں سیٹی صاحب ہم گڑی اڑانے کے حوالے سے بات کر رہے تھے بریک میں تو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے وہ بھی لاہور میں اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج اس لیے تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی یا جلسہ کسی نہ کسی طرح ملتوی ہو جائے گا لیکن بائس اگرس کے بعد ایسا مشن پکڑا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جلسہ ملتوی کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن کارٹس تو ظاہر ہے حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جگہ تبدیل کر دی جائے جگہ بھی ایسی تبدیل کی کہ کبھی لاہور کا ایک کونہ کبھی دوسرا کونہ منارے پاکستان نہیں منارے پاکستان آپ نہیں کر سکتے جلسہ باقی جگہوں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں کبھی کوئی خبر چلی کبھی جلو موڑ کی چلی اور پھر اب آ کے جو تان ٹوٹی ہے یہ دیلبریٹلی کیا جا رہا ہے تھکانے کے لیے نہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آخری وقت تا جانا کہاں ہیں اور کنفیوزن رہے جیسے کہ کنٹینرز لگیں گے ایک طرف تو اجازت مل جاتی ہے پھر کنٹینرز لگ جاتے ہیں روپنے کے لیے اس طرح کے ساتھ یہ کنفیوزن ہوگی کہ انہیں نہیں ہوتھے ہوئے کہ یہ ہوتھے ہوئے نشتر پاک میں کرنی ہے کوئی پتا ہے ان کا ٹھیک ہے وہ نشتر پاک یا یہ شاپور کانجرا یا اس طرح کے بہت سے نام چلتے رہے گروپس میں اور پھر اس کے بعد جا کے پتا چلا کہ کانا میں رنگ روڈ پر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے یہ پکی خبر ہے کچھی یہ ابھی تک کے مطابق جو ریپورٹ کر رہا ہے ہمارا چینل سما وہ بھی کانا رنگ روڈ پر پر اگر افیشلی جو ایشو ہے نوٹیفکیشن یہ دن بہ دن ہر جلسے سے کانڈیشنز بڑھتی جاتی ہے اور اس میں دو تین تو بڑی دلچسٹ کانڈیشنز لگا رہے ہیں وہ تو انٹرسٹنگ آپ بتائیں گے لیکن آپ کے خیال میں جلسہ ہو جائے گا کامیاب ہو جائے گا پھر وہی بات جلسہ ہو گا پی ٹی آئی کہے گی بڑا کامیاب ہے آپ کہیں گے نہیں کی کامیاب ہے بندے کوئی نہیں پہنچے ہوتے وہ کہیں گے جی بندے ساڑے روکتے جتنے بندے وہاں پہنچیں اتنے بندے اس سے باہر سے جو آنے نہیں دیئے تو یہ باتیں چلتی رہتی ہیں جلسہ تکہ لگا کے ہو جائے گا کیونکہ دیکھیں اب وہ ہونا تو ہے یہ جازت جو مل گئی ہے تو وہ تو آئیں گے جہاں سے ہی لائیں گے یہ در ادھر سے وہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں شو آف سرنٹھ فلڈ آ جائے ویو آ جائے اڑا کے رکھ دے کوئی نہیں ہونا تو اسلامبہ جلسے کے بعد کریک ڈاؤن ہوا تھا اب کیا ہوگا نہیں اب تو میرا خیال ہے اگر اب کریک ڈاؤن کی ضرورت نہیں پڑے گی انلس یہ پھر اناؤنس کر دیں کہ ایک اور کرنا ہے ہم نے وہ کریک ڈاؤن اس لئے کیا تھا کہ یہ باز آ جانا اگلے ہی جلسے واسد ہے آچھا تو وہ باز نہیں آتے اس لئے پھر اجازت بھی دینی پڑتے ہیں پھر ادالتے کھڑ بیٹھی میں ہیں دے ہو اجازت فرنمینٹل رائٹ ہے اور وہ اجازت دے دیتے ہیں پھر روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے بیل سمیتا ہوں یہ ہی چلے گا سلسلہ اسی طریقے کے ساتھ مگر خان صاحب کو جو پروجیکٹ ہے نا کہ جی کسی طریقے کے ساتھ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ آئے اور ساری جگہ پہ بلے بلے ہو جائے بلے بلے ہو جائے پہ یہ جام وہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہونے جا رہا ہے ایڈمنیسٹریشن بہت تکڑی ہے اور خان صاحب کے جو سپورٹر ہیں وہ آنیون ہیں کے پی میں بڑے ملٹنٹ ہیں پنجاب میں تھوڑے سست ہیں پھر لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر لیڈرز نہیں ہیں نکالنے کے لیے لوگوں کو پھر پیسے نہیں خرچ کرتے ہیں پیسے بھی تو خرچ کرنے پڑتے ہیں کے پی گورن تو کر دیتی ہے پنجاب گورن تو روکتی ہے اس لئے پنجاب میں لوگوں کو نکالنا کو آسان کام نہیں ہے کے پی میں تو آسان ہے پیسے بھی مل جاتے ہیں وہ ان بہت ہی آدھا تکے بھی لگ جاتے ہیں چیف منسٹر خود بھی لیڈ کرتا ہے پنجاب میں کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جس کی کوئی کیرزمہ ہو یا کوئی لیڈ کرنے والا ہو تو اگر کے پی سے آ جائیں آجا وہ انہوں نے میرا خیال ہے یہ نمبر ثری کنڈیشن ہے کہ چیف منسٹر کے پی شوڈ تینڈ پبلکلی اپالوجی فور اس ویٹریول دیورن اسلام آباد جلسہ کہ جی انہوں نے جو اسلام آباد میں جلسے کے اندر جو گالی گلوچ کی تھی ویٹریولک بات کہنا کہ اس کی مافی مانگیں تو وہ مافی کی انہیں منگنی انہیں فیرو ہی گال کرنی ہے تھے دوبارہ کر سکیں گے بات وہ پہنچ گیا وہاں تو وہ کرے گا اس کی تو کرسٹیٹرینسی وہی ہے اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا اس کے بغیر پی ٹی آئی زندہ نہیں رہ سکتی تو تو کرے گا آپ لکھتے جائیں جو آپ نے لکھنا ہے کیا آپ وہ مافی نہیں مانگتا کیا آپ اس کو روک دیں گے جانے سے دیں گے جانے سے نہیں ہو سکتا تصادم ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ تصادم لڑائی بڑائی نہیں اس کو نہیں رکھیں گے لکھ دیا ہے رکھیں گے نہیں تاکہ بعد میں یہ کہہ سکے ہم نے کیس کر دیا اس نے وائلیٹ کیا تھا یہ ہمارے ساتھ جو جو کنڈیشن ہم نے رہا ہے واحدہ ہوا تھا ہمارے ساتھ تو یہ this is all for paperwork عریسٹ کی کوئی کوشش نہیں کی جائے گی جو ابسکانڈر وغیرہ یہ ابسکانڈر جو باقی انڈر ٹرائل ہیں اس جلسے کے بعد اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی جو لوگ انڈر ٹرائل ہیں for hate speech in اسلام آباد جلسہ shall not be allowed to participate appear on stage اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو انہوں نے F.I.R. کاٹی بھی ہے for hate speech کہتے ہیں کہ سو کے قریب لوگوں کے hate speech تو وہ ہی تھے جو کہ ادھر تھے stage کے اوپر عام لوگ تو hate speech کا حصہ نہیں بنتے تو وہ کتنے ہوں گے چار پانچ ہوں گے تقاریر پہ جن کے خلاف مقدمات چلوں گے تو ان کو کہتے ہیں آپ کوئی اجازت نہیں دیں گے وہ پھر بھی پہنچ جائیں گے وہ پھر کریں گے پھر اگلے جلسے میں یہی condition لگ جائے گی ایک اور F.I.R. کاٹ دیں گے اوکی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک formal جلسہ ہوگا ہلکی پھلکی تقاریر ہوں گی جو پہنچ جائیں گے وہ تو دھن تھا تھا کر کے لیکن coverage بغیرہ اس طرح سے نہیں ملے گی یا اس طرح سے یہ جو پاور شو کرنا چاہ رہے ہیں وہ impression نہیں آئے گا جو چاہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اگر اسی قسم کی تقریریں کریں جس سے ان کو روکا گیا ہے تو ہو سکتا ہے پھر پھڑ کے لے جانے دو دن آدھے بعد انہوں نے بیل ہو جائے اور F.I.R. کٹ جائے اچھا وزیراللہ K.P. نے رنگ جمعایا تھا اسلام آباد کے جلسے میں تو اس کا مطلب ہے اس جلسے میں بھی P.I.R. کی بندہ ہے جو رنگ جمعا سکتا ہے وہ کون K.P. کا چیز میں تو شیرف ظلمروہ صاحب نہیں جمعا سکتے وہ تو میرے خیلے آئیں گے بھی نہیں وہ تو بیمار ہو گئے کوویڈ ہو گیا کوویڈ ہو گیا اللہ رحم کرے ہماری دعائیں ان کے لئے اللہ انہیں شفاہ دے وہ ہسپیٹلائز دے کوئی نمائی لیڈر نہیں ہوگا علی امین گھنڈاپور صاحب ہی ہیں جو چار چاند لگا سکتے ہیں جلسے میں ان کی وجہ سے رونک آ سکتی ہے آپ دیکھیں گے ہم کے ان کی سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے پہلے انہوں نے آخری جلسے میں تو لطاڑا تھا اب اس جلسے میں کیا بات بنانے کی کوشش کریں گے آپ کے خیال میں یا وہی اگریسیب بیان گیا گھنڈاپور is a tiger tigers don't change their spots گھنڈاپور نے وہی باتیں کرنی ہے اسی طریقے سے کھندن آنا ہے گرجنا ہے خان صاحب کو بات ہی وہ پسند آتی ہے یہ تو نا نا الزام لگے کہ جی تو نہیں بولیا وہ تو بولے گا پیس منسٹر ہے اس کو گرفتار کرنا ہے it's so difficult he'll get away with it اور اگر پھر وہ جلسے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں بارہ گھنٹے کے لیے یا آٹھ گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے نا تو پھر اسی قسم بھی سپیکولیشن شروع ہو جائے گی کہ یہ کہاں چلے گئے تھے کیا ہوا تھا تو وہ باہر آکے کہے گا کچھ بھی نہیں ہویا میں تو no problem ٹھیک ہے چلے بہمی معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ گھنڈاپور صاحب کو اٹھا disappear کر دیا گیا ہے ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے ان کو رفعب کیا جا رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھنڈاپور صاحب اور چیف منسٹر کو رفعب کرنا اس آسکنگ فر ٹربل آسکنگ فر ٹربل what about judiciary چیف جسس کے حوالے سے کل کوئی اعلان یا میسیج دے سکتا ہے جوڈیشری کے حوالے سے گورنمنٹ جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے کل خاص چیز نہیں ہوگی کل فوکس جلسے بھی ہوگا چلے کل کا دن یہ جو میچ ہے اب حکومت اور جلسے کی انتظامی کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دیکھتے ہیں جلسہ کس نوئیت کا ہوتا ہے کیونکہ آفٹر سو لانگ لاہور میں جلسہ کرنے جاری ہے پاکستان تحریک انصاف واپس آتے ہیں سعودی عرب سے ساجد صاحب روزانہ دو چار بھیان جاری کر دیں جس سے وہ خوش ہوتا رہے سوائے علی محمد خان کی اس سارے سپرخ تھوڑا تحضیح کر دیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا کتھے گئے شاہ صاحب شاہ صاحب کا صاحب زادے تو ہم ٹی بی پہ دیکھتے ہیں زین قریشی وہ تو آگے آگے ہیں ہر جگہ پہ مگر شاہ صاحب کی بات وہ بھی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے تو سوال بہت اچھا ہے بات یہ ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں تاریخ راہوں میں مارے گئے ہیں شاہ صاحب کوئی انقلابی بندہ نہیں ہے شاہ صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے وہی سیاسی جماعت کے ساتھ دیا ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئی یہ تریڈیشنلی یہ بڑے پیروں کے جو نوع ہے یہ this is the traditional role کلونیل سٹیٹ کے زمانے سے آج تک stay close to the اسٹیبلشمنٹ of the day پہلے یہ راج کے ساتھ تھے اس کے بعد جو بھی ڈکٹیٹر آیا یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں اب شاہ صاحب بچارے جو ہیں وہ اب آ کے پھنس گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور وہ اسی لئے آئے تھے کہ میں نمبر ٹو ہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب جو ہے وہ ادھر ادھر ہو گئے تو I'll inherit the party اگر آپ میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی کہ خان صاحب کے بعد کوئی لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کا اور قریشی صاحب نے کوئی inherit نہیں کرنی مگر جس طریقے سے یہ کاروار چل رہا ہے خان صاحب کی anti-establishment position جو ہے میرا خیال ہے قریشی صاحب would be uncomfortable جس قسم کی پولٹک گرنپور صاحب اور خان صاحب کر رہے ہیں قریشی صاحب کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سیاست کریں تاریخی طور پر اس فیملی نے کبھی اس قسم کی سیاست نہیں کی اور وہ میرا خیال ہے فسے ہوئے ہیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خوش ہیں کہ ان کی بات نہیں ہو رہی اور وہ چپ کر کے اندر ہی بیٹھے میں باہر آگئے تو ان کے اوپر بھی وہ عماد عظر جیسا پریشر پڑ جائے گا ان کو بھی عادت نہیں ہے جیلیں کارتنے کی اور اس قسم کی سیاست کرنے کی تو یہ جو feudal lords ہوتے ہیں you know normally وہ بڑی cautious game کھیلتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی number two تو ہوں گے مگر میرا خیال ہے انہیں مانتا کوئی نہیں ہے اس number two اور وہ شاید آرام سے چپ کر کے بیٹھے میں ہیں in the hope کہ اگر کسی دن establishment کے ساتھ بات کرنی پڑ گئی خان صاحب کو تو اس وقت پھر شاہ صاحب نمائے ہوں گے because he is the only one جو کہ establishment کی بات کو سمجھے گے شاید آگے لے جانا پڑ گیا تو وہ لے جائیں گے اس لیے میرا خیال ہے وہ ایک قسم کے قسم کے سمی اساسے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور تو جب تک یہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے جب کوئی موقع آئے گا بریک سرو کرنے کا ادھر یا ادھر تو پیرا خیال ہے یا عمران خان ان کو لپک کے باہر لے آئے گا یا اس لیے ان کو باہر لے آئے گی کہ کب آر پلے یار رول ڈیپ پاکٹس میں موجود اساسے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب وہ پروے زلائی صاحب کبھی رستہ لے پروے زلائی صاحب فارج ہے چلے ٹھیک ہے